جب کوئی ڈاکٹر نیر نیا سرجن بنتا ہے تو اس کو پیٹ کھولنے کا بہت شوق ہوتا ہے جس ایک میڈیکل اسلام میں اسطلاح میں لیپروٹومی کہا جاتا ہے سرجن پہلی لیپروٹومی کرتا ہے تو بڑے فخر سے اس مارکہ کا ذکر اپنے دوستوں سے خوب کرتا ہے پیٹ کھولنا بڑا آسان ہوتا ہے ایک میڈ لائن انسیشن پیٹ کی جلد میں لگایا جاتا ہے جلد کو دیرے دیرے سے کٹنے کے بعد چربی اور پھر نہایتی احتیاط سے پریٹونیم کو کٹا جاتا ہے پریٹونیم پیٹ میں ایک تھیلی نمہ جلی ہوتی ہے جس میں قدرت میں پیٹ کے اہم آزاز یعنی آنٹیں میدہ اومنٹم وغیرہ کو اور جگر وغیرہ کو محفوظ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ پیٹ ہی دھیسے میں رہیں سرجن جیسے ہی پریٹونیم پر نک لگاتا ہے تو تمام آنٹڑیاں ایک دم سے باہر نکلاتی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرجن بڑے اتمنان کے ساتھ آنٹوں کو اوپر سے نیچے تک مطالعہ کرتا ہے اور جو حصہ قابلی توجہ ہوتا ہے اس کی مرحمت کر دیتا ہے اصل مارکہ تھیٹر میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب جونئر سرجن کو آنٹوں اور اومنٹم کو دبارہ پیٹ میں ڈال کر پیٹ کی جلی یعنی پریٹونیم کو سٹچ کرنا ہوتا ہے آنٹیں اس قدر لیس دار اور چکنی ہوتی ہیں جب انہیں اوپر سے ڈال کر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نیچے سے نکلاتی ہیں اور اگر نیچے سے سمالا جاتا ہے تو درمیان سے پھرک کر بھائر آ جاتی ہیں اور دیکھا دیکھی سارا آپریشن تھیٹر کے ستاف بیچارے سرجن کی مدد کر رہا ہوتا ہے کوئی اوپر سے دبارہ ہوتا ہے تو کوئی نیچے سے اور آنٹیں ہوتی ہیں کہ اندر جانے کا نام ہی نہیں لیتی پیٹ کھولنا جس قدر آسان ہوتا ہے اس کو بند کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے ریجرس دائجرس نے اپنے کارٹون سیکشن میں صورتحال کو اس طرح سکیچ کیا ایک آپریشن تھیٹر دکھائے گیا جس کا دروازہ بند ہے اور بند دروازے کے نیچے سے آنٹنیاں باہر کو آ رہی ہیں اور دو سینئر سرجن سامنے سے آتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے خلیفہ ثانی کا دعویٰ بھی لیپروٹومی کی ہی ماند ہے جسے کرنا بڑا آسان تھا جماعت احمدیہ کے آپ امام اور خلیفہ پہلے ہی سے تھے نظام جماعت کی تنظیم سازی آپ کر چکے تھے جو آپ کے حکم کے تلے تھا جماعت احمدیہ کے غریب اور سادہ لوگ آپ کے رحم و کرم اور بیعت میں شامل تھے انیس سو چواریس تک دیوانوں کی ایک وچ پیدا آپ کر چکے تھے اور پھر جب دعویٰ مسلمہ جماعت کے جیالے دیوانوں کے سامنے رکھا گیا تو سب نے یک زبان ہو کر قبول کر لیا نہ کسی نے الہام کا تقاضی کیا نہ کسی نے انتلائل نہ کسی نے نشانات پر آج یہ دعویٰ جماعت کے لئے اس قدر قسم پرسی اور شرمندگی کا عالم بنا ہوا ہے جیسے نئے سرجن کے لئے آنٹوں کو پیٹ میں دوبارہ بند کرنا اس دعویٰ کو اوپر سے بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو قدرت ثانی سے باہر نکلاتا ہے اگر میرے بعد اس وقت تک بلجل کر کام کرو جب تک کوئی رول کو دسپا کر کہ الفاظ حضف کر دی جاتے ہیں تو خلافت اللہ میں ناجر نبوت اور آیت استخلاف درد سر بن جاتی ہے اور اگر آیت استخلاف کی حضرت مسیح موت کی تفاصیل کو پیش کوپس سے پشت ڈال کر اپنی من گھڑا تعویل کی جائے تو بارہ کے بارہ مجدد تیرہویں کی قیادت میں سامنے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب علامات مسیح کے ساتھ دعاو پیچ کیا جاتا ہے تو پیش کی مسلم موت مرکیز علامات مو چڑھانا شروع کر دیتی ہیں جب پیش کی مسلم موت نے وجی اور پاک لڑکا اور زکی غلام کے ساتھ گڑ مڈ کیا جاتا ہے تو خلیفہ ثانی کی پیدائش کے بعد کے علامات سامنے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان علامات کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے تو مبارک احمد تین کو چار کے نوارے بن کر حضرت مرزا صاحب کی گود میں آکر بیٹھا دکھائی دیتا ہے اور جب مرزا صاحب اور جب مرزا مبارک منظر سے ہٹتا ہے تو اس کے مسیح کے بیشارتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ ان قادیانی احمدی بھائیوں کو خبردار کرتی نظر آتی ہیں اگر الہامات مسیح کو دفن کر کے پیرس راجل حق نومانی صاحب سے مروی پیشگوئی سے خلیفہ ثانی کو مسلم موثاوت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آج شام سے اٹھنے والی تباہی حلق میں پھنس جاتی ہیں اگر صاحب صاحب کی لمبی زندگی زندگی کو مہود لڑکی کی شناکتی لیے پیش کرتے ہیں تو گواہ کا دعویٰ سے پہلی ہی فوت ہو جانا ہمارے ان بھائیوں کے لیے مایوسی اور دھم گھٹنے کا باعث بنتا ہے الغرز پوری کی پوری جماعت اس دعویٰ کو سنبھالے میں لگی ہوئی ہے پر دعویٰ ہے کہ نہ سنبھلتا ہے اور نہ ثابت ہوتا ہے والسلام